جی ناظرین ایک بار پھر آپ کو صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں عزمالی جعفری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں میجر سید جعویز صاحب ان کا شکریہ آدھا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اسلام علیکم میجر والیکم سلام کیسے ہیں آپ بس ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں پاکستان گیا ہوا تھا جی جی کچھ جو لوگ ذمہ داری سونتے ہیں مدد امداد کے سلسلہ میں جی جی اس کے لیے کچھ ایک دو ذاتی کام تھا اور کچھ ہدایت ٹی وی کا سٹڈیو جو تھا اس کے لیے گیا ہوا تھا ماشاءاللہ تو اب آپ واپس آگئے ہیں تو جتنی میں ہمیں کالز آتی تھی میجر صاحب میجر صاحب تو ناظرین آج میجر صاحب واپس آگئے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں جو پوچھنا چاہ رہے تھے وہ اب آپ پوچھ سکتے ہیں تو میجر صاحب آپ دو مہینے سے تو سمجھیں ہدایت سے بلکل نظر ہی نہیں آرہے تھے بابا یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ آپ کو یہ مدد اتنی لمبی لگتی ہے میں بائیس اپریل کو گیا تھا اور اٹھائیس کو واپس آیا ہوں اچھا اچھا تو یہ تقریباً پانچ ہفتے بنتے ہیں اچھا زیادہ دن ٹائم نہیں تھا ہمیں اچھا لگا کہ آپ بتنی کتنے عرصے سے جائے ہیں یہ گھر والے بھی یہی کہتے رہے کہ دو مہینے مالانہ نے تو ڈھائی مینے کا برحل آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں اور میس کرتے ہیں بس اور میجر صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آج اس وقت جو پرگرام ہم کریں گے وہ ایک باپ بیٹی کے رشتے بھی آج ہم بات کریں گے ناظرین اور میجر بات کرنی تھی باپ بیٹی کے رشتے کی محبت کیا ہوتی ہے آخر بیٹیاں باپ سے اتنی کلوز کیوں ہوتی ہیں تو میں نے کہا میجر صاحب آپ کی بیٹی کی بھی شادی ہے ماشاءاللہ تو آپ سے زیادہ ایکسپیرینس میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو ہوگا بیٹیوں کے معاملے میں تو آپ بتائیں کہ آخر کیا وجہ کیا ہوتی ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں دیکھئے مالا کا فرمان ہے کہ بیٹا شادی تک بیٹیاں قبر تک ساتھ دیتی ہیں میری شکر الحمدللہ چھ بچی ہیں اور آپ یقین جانوں کہ میں اتنا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اس لیے کہ ایک تو ان چھے نے جو والحانہ پیار دی ہے مجھے اور جو دے رہی ہیں اس کے سہارے میری زندگی لمبی ہو رہی ہے اور دوسرا الحمدللہ چھے کی چھے جو ہیں وہ کامیاب ہیں زندگی میں تو اس سے اور بھی خوشی جو ہے وہ بڑھتی ہے یہ چونکہ مولا کا فرمانہ ہے کہ بیٹیاں قبر تک اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس گھر میں بیٹی نہ ہو اور باپ کا جنازہ اٹھے تو ایسے لگتا ہے جیسے لاوارس جنازہ تھا صحیح بار مگر اگر اس گھر میں ایک بھی بیٹی موجود ہے تو وہ وہ کو حرام مچاتی ہے جی کہ دنیا ساری جو ہے اسے رولاتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے کہ مجھے اپنے باپ سے کتنا پیار ہے کتنا پیار ہے اور واقعی یہ بات سچ ہے کہ جنازے کی رونکس جو ہے وہ بیٹیاں ہی ہوتی ہیں بلکل اسی لئے تو کہا گیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ قبر تک یعنی مرنے کے بعد بھی میں کم از کم اپنے گھر کی مثال دے سکتا ہوں کہ میں اپنی بہنوں کو دیکھتا ہوں کہ کوچھ ہو جائے جو مرات کی جو مرات وہ والے صاحب کی قبر پر ضرور آتی ہیں چائے جہاں ہوں چائے جہاں ہوں اور ایسے ہی میں نے یعنی یہاں پہ بھی اپنی بچیوں سے بھی یہی فیلنگ ملتی ہے مجھے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہ پرانی بات ہے میری ایک بچی کی عمر ہو سکت چار سال تھی تو جو مرات کی رات تھی اور میں بیٹھا ختم پڑھ رہا تھا تو وہ میرے پاس آکے کھڑی ہوگی جب میں نے ختم پڑھ لیا تو مجھ سے کہتی ہے پاپا what were you reading تو میں نے اسے ایکسپلین کرنا چاہا کہ میں اپنے باپ کا اور اپنے مرہومین کا ختم پڑھ رہا تھا اور میں نے اسے ایکسپلین کیا کہ تھرس ڈے نائٹ کو جو آپ کے لوگ مر گئے ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر آتے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا پیش کرتے ہیں اور اگر ان کو یہ ختم پڑھ کے پیش کیا جائے تو وہ بڑے خوش واپس جاتے ہیں اور اگر انہیں یہ ختم نہ پڑھا جائے تو وہ غصے سے اور روتے ہوئے واپس جاتے ہیں تو وہ چار سالہ بچی نے آپ یقین جانے ہو کہ اسی وقت رونا شروع کر دیا تو میں نے اسے پوچھا بیٹا تو کیوں رو رہی ہے کہتی ہے پاپا god forbid اگر آپ مر جاؤ تو مجھے تو یہ ختم نہیں آتا ہے اللہ تو آپ مجھے ایسا کرو ابھی یہ ختم لکھ کے دے دو تاکہ میں یاد کر لو یہ ہیں بیٹیاں سمجھ گی اور اتنا پیار آیا مجھے بچی پہ کہ اسے یہ فکر ہے کہ کل میں اس کے دروازے پہ آؤں اور وہ کہتی ہے اگر میں نہ پڑھ سکی تو آپ تو روتے ہوئے غصے سے واپس چلے جاؤ گے and i don't want that so مجھے ابھی یاد کراؤ ابھی یاد کراؤ ماشاءاللہ واقعی بیٹیاں اور ماشاءاللہ چھے بیٹیوں کی ذمہ داری پھر ان کی تربیت پھر ان کی شادی اور بہت بڑا مطلب یہ آپ کے اوپر ذمہ داری اس میں اس میں حقیقت یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میری بیوی کا ہاتھ ہے میں تو یہی کر سکتا تھا کہ بزنس کے سلسلہ میں کبھی یہاں کبھی وہاں محنت کی بزنس میں مگر بچیوں کے پروان چڑھانے میں جتنا ہاتھ میں یا ان کی سکسس میں جتنا ہاتھ میری بیوی کا ہے میرا اتنا نہیں ہے صحیح بات ہے اور یہ تو بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر بیٹی کو کسی گھر کی بیٹی کو لینا ہے بہو بنانا ہے تو پھر اس کی ماں کو دیکھو ماں کو دیکھو کیونکہ سارا داروں مدار وہ ماں پر ہوتا ہے سب کچھ ماں پر ہوتا ہے لیکن بھیر بھی جائے وہ بیٹی کے اپنے باپ کے قریب ہوتی ہیں جا اچھا میرے فادر جو ہیں وہ امریکہ میں ہوتے ہیں بابا میرے تو مجھے کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی پرابلم میرے ساتھ ہوتی ہے میں سیدھا جو ہے فون کرتی ہوں تو وہاں فون اٹھاتے ہیں میرے بھائی تو میں کہتی ہوں بابا کو دو مطلب میں جتنے بھی باتیں ہوتی ہیں میری بھائی میں اپنے بابا سے کرتی ہوں کوئی شکایت ہو گئی کچھ ہو گیا تو کوئی مشورہ ہو گیا تو بس قدرت کا یہ نظام ہے کہ بیٹیوں کی جو ہے باپ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں جن آجین آپ کی بھی قوز ہم شامل کریں گے کچھ ہی دیر میں اور میں چاہوں گی کہ نمبر آپ اب سکرین پر لگا دیں میجر سید جاوے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم باپ بیٹی کے رشتے بھی بات کریں ہدایت ٹی وی پر بھی بات کریں گے تمام باتیں آج جو ہے آج کا پلیٹ فارم جو ہے وہ کھلا ہے کسی پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں اچھا اب میجر سب آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری ایک بہت خوبصورت کمپین چل رہی ہے یا علی مدد کے نام پہ جو اب تک دو سو بارہ ہو چکے ہیں تو آپ کو جو ایک مخصوص انداز ہے تو ہم چاہیں گے اس مخصوص انداز میں آپ اپنے ناظرین سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں وہ مخصوص انداز تو ایک طرف رہا دیکھئے ناملی ان ہدای ٹی وی کی کلیکشنز کے لیے ہم تین فرد جو ہیں وہ اس میں حصہ لیتے ہیں مولانا ڈاکٹر غلاموں سے ندیل صاحب مولانا سید ابا سابدی صاحب اور میں تو جوں ہی میں کل آیا انہوں نے مجھے فکر دکھائی کہ دو سو بارہ ہم اپنے ٹارگٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں اچھا یہ جو سو باقی رہ گیا یہ آپ کا ہے یہ آپ کا ہے تو بات یہ ہے کہ آپ یقین جانو کہ ہمیں یہ اپیلے لانچ کر کے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے جی جی ڈے ون سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ٹی وی جو ہے یہ کسی سے کسی قسم کی مدد نہیں لیتا ہمیں آفز ہے ہمیں آفز کی بھی گئی ہیں مگر نہ تو ہم کسی گورنمنٹ سے کچھ لیتے ہیں نہ ہم کسی مرجع سے کچھ لیتے ہیں ان سے صرف اتنا ہم نے فتوہ لیا کہ ہم جو ہے وہ سہم امام کا استعمال کر سکتے ہیں مگر کسی سے آج تک کسی قسم کی مدد جو ہے وہ نہیں لی ہے نہ ہی کسی ایسی قوم سے جو مالدار ہے ہم مدد لیتے ہیں کیونکہ جب یہ ٹی وی کھلا تھا تو سب نے یہی کہا تھا کہ دیکھو جی مسکین لوگوں نے بھی ٹی وی کھول لیا اللہ حکم اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ٹی وی کو چلائیں اور یہی لوگ چلائیں جنہوں نے اسے کھولا ہے ہم کسی سے کسی قسم کی مدد لینے کو تیار نہیں اور الحمدللہ کہ غصے سے بھی بات کیا ہے تب بھی میری قوم نے لبائک آئے پیار سے بات کیا ہے تب بھی لبائک آئے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس پانچ ہزار کا وہ جو ٹارگٹ ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا اور ہر مہینے ایک تھوڑا سا شارٹ فال شارٹ فال شارٹ فال رہتے ہیں جب وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو ہمیں کوئی نہ کوئی بل والا جو ہے وہ پریشہ ڈالتے ہیں اس صورت میں ہم آپ کے پاس آتے ہیں اس صورت میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ٹارگٹ کو یا اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں چاہیے آپ براہ مربانی اسے پورا کر دیں اور آپ ہی لوگ ہیں جو ان ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں بلکہ بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لیتے ہیں بری آپ لوگ ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ایک سو ایک ہنڈرڈ اینڈ وان پرسن اسے پنجابی میں کہتے ہیں کوتر سو کوتر سو جو ہے یہ آپ نے پورا کرنا ہے براہ مربانی اس کو سیریس لے یہ چونکہ فائنل جب کال ہمیں پڑ جاتی ہے یہ جو ہیں اس وقت ہم لانچ کرتے ہیں یہ اپیلے جب تلوار بلکل سر کے اوپر آ کے لٹک جاتی ہے اسے ذرا تھوڑا سا سیریس لیا کریں ہم بلیو میں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ بار بار آپ کو تنگ کریں مگر یہ تنگی اس وقت تک تو چلے گی جب تک ہمارا پانچ ہزار کا پانچ ہزار ہم نے ایسے نہیں رکھا تھا پانچ ہزار چودہ پاؤنڈ کے حساب سے یہ باقاعدہ سب بلز کو اکٹھا کیا گیا ان کو جمع کیا گیا اور ایک اماؤنٹ نکالی گئی اور پھر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا فورٹین کے ساتھ تو یہ فگر جو تھا فائیو تازن والا یہ نکلا چونکہ وہ فگر ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے اس لیے ہر مہینے کچھ نہ کچھ شارڈ فال رہتا ہے اس لیے یہ ہم جو ہے سپیشل اپیلز لانچ کرتے ہیں مگر ہمیں یہ اپیلیں لانچ کرتے وقت نہ تو کسی قسم کی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ جن کا یہ ٹی وی ہے ہم ان سے ہی مانگتے ہیں ہم کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہم کسی غیر نئی موقع دیتے کہ وہ ہدایت کے بارے میں کوئی بات کرے بعض اپنے بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ ہماری مجبوری کو سمجھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ اپیلیں کیوں لانچ کی جاتی ہیں شوق ہمیں بالکل نہیں ہے جہاں تک ہمارا گزارہ ہو سکتا ہے ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں مگر جب پانی سر سے اوپر سر کے اوپر آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں بالکل اور آپ مدد کرتے ہیں ظاہرے اس امام زبانہ کی چینل کی مدد کرتے ہیں ہم پہ یا ہم میں سے کسی پہ کوئی احسان نہیں ہوتا آپ جو بھی ہمیں دیتے ہیں اور اس کا عجر ظاہر ہے پروردگار عالم ہی دے گا دو سو بارہ اس وقت ہو چکے ہیں یا علی مدد کمپین میں اور جہاں تک آواز جاری ہے جہاں تک دائے ٹی وی دیکھا جا رہا ہے سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعدات میں شامل ہوں اور یہ جو صرف فقط ہنڈرڈ رہ گئے اور مولا علی کی علی ابن ابھی تعلیف کی کمپین اور صرف سو لوگ رہ گئے تو مجھے پوری امید ہے اور ہمیشہ آپ لوگوں سے امید ہوتی ہے بہت جلدی آپ اس کو کور کریں گے میجے صاحب موجود ہیں بیٹیوں کی بات کریں گے باپ بیٹی کے رشتے کی بات کریں گے بیٹیوں کو جو ہے باپ ہمیشہ جو ہے وہ باستشاہوں کی طرح پالتے ہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی بھائی ان کو کچھ کہتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ فادر جو ہے وہ آگے ہوتے ہیں کہ تم نے کیسے اس کو کہا تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے پھر یہی بیٹیاں جب سسرال جاتی ہیں ڈیفرنٹ محول دیکھتی ہیں تب ان کو احساس ہوتا ہے کہ آخر باپ چیز کیا ہے جب ہر طرح کا شہر ملتا ہے کسی ہر طرح کا محول ملتا ہے تب کہیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے اور حقیقتاً میں باپ کیا چیز ہے بات یہ ہے کہ سسرال میں اس کے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ ہو باپ کے گھر میں کم از کم وہ شہزادی ضرور ہوتی ہے اسے باپ کے گھر میں بلکل ایک پرنسیس جیسا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور ملنا بھی چاہیے کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے گھر جا کے ان کا کیا نصیب ہوگا ان کو کیا ٹریٹمنٹ ملے گا میں تو اس حق میں ہوں کہ اصل ماں باپ بیٹی کے وہی گھر ہے جہاں پہ اس کی شادی ہو کے جاتی ہے ہم تو ایک جن کے گھر میں پیدا ہوتی ہے وہ تو ایک ذمہ داری نبھارے ہوتے ہیں کہ اسے جو ہے پالپوس کے جوان کرنا ہے اور کسی کے حوالے کر دینا ہے کسی کے حوالے کرنا ہے بچیوں سے بھی یہی کہوں گا کہ جس گھر میں آپ جاتی ہیں اصل میں آپ کے ماں باپ وہ ہیں وہ ہیں اور ان ماں باپ سے بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ کسی کی بچی لاتے ہو آپ کی اپنی بچیاں تو کئی اور چلی جائیں گی جی بلکل کیوں نہ اسی بچی کو اپنی بچی بنائیں جو آپ کی بہو کی شکل میں آئی ہے واپ میجے صاحب اجازت دیں تو تو کولر کو شامل کرتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم 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 یہ پوچھنا تو میری بیٹی ہے پانچمہ مہینہ چربا اس کا تو اس میں کانسپیشن ہے جی تو وہ پوٹی تو کرتی ہے لیکن وہ کلر سے گریم ساتھ آجا سسر بہت شکریہ ہمیں سمجھ میں آگیا جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں اس پروگرام میں ابھی تو ہم جواب نہیں دیں گے آئندہ کا پروگرام کل کا دیکھئے گا اور کوئی اگر تفصیل سے بات کرنی ہے تو بارہ بجے کے بعد ہم سے رابطہ کیجئے گا اس وقت ہم ہدای ٹی وی بے بات کریں گے اور کانسٹیپیشن کی بات جو ہے کل کریں گے اس کو کنٹینیو کریں گے آپ کی بیٹی کا جو بھی مسئلہ ہے بارہ بجے کے بعد اور تفصیل سے بات کر لیجے گا اور فائدے کی بات دیکھتی رہیے گا کسی نہ کسی فائدے کی بات میں اس کا جواب موجود ہوگا جی میجر صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جس گھر میں جاتی ہیں ویسے بھی حضور کا فرمان ہے کہ مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے تین باپ ہیں ایک وہ جس کے نطفے سے آپ پیدا ہوئے ہیں ایک وہ جو آپ کو تعلیم دیتا ہے اور ایک وہ جو آپ کو بیٹی دیتا ہے اس سلسلے میں بھی میں تو یہ کہوں گا کہ مولا پانچتن پاک کی اتنی کرمیں اتنا کرم ہے مجھ پہ اتنی نگاہ کرم ہے کہ مجھے تو کم از کم داماد وئی ملے جو مجھے اپنا باپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اور میں بھی ان کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام جی 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 اور میری بیوی اسلام وہ بہت بیمار ہے تو ہم کو اتنے اللہ جانتے ہیں اتنے پریشان ہیں ہمارے دھر بھی بے گیا ہے اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے اتنی پریشانی ہے آپ روز روز ایسے فون نہ کیا کریں لائف آپ نے ایک دفعہ لکھوا دیا ہے آپ کے بارے میں انکوائری ہو رہی ہے انکوائری مکمل ہوگی اس کے بعد آپ کا ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس موجود ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے پہلے بھی کال کی تھی آپ کا نمبر ہمارے پاس ہے بلکہ ایک لنڈن میں اسی وقت آپ نے یاد ہوگا جب لائف کے یہ اسی لئے ہم میرا خواہل میں بار بار کر رہے ہیں مگر ہم کوئی بھی ایکشن بغیر انکوائری کے نہیں کرتے ہیں نہیں لیں گے لیکن ایک ہمارے بھائی ہیں لندن سے انہوں نے ان کا نمبر لے لیا ہم ان کی مدد کریں گے بھی تو انہوں نے مجھے کنفرم بھی کر دیا ہے تو آپ تھوڑا سا انتظار کریں انشاءاللہ نہیں نہیں ان سے بھی لندن والوں سے بھی میں یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی دیر تک ہم گرین سگنل نہیں دیتے ہیں آپ اپنی جو ہے ہیلپ اس کو ایسے نہ بھیج دیں وہاں پہ میں چونکہ جاتا رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہر کیس ڈیزرونگ کیس نہیں ہوتا وہاں پہ یہ ایک چیز چل گئی ہے کہ ہدایت ٹی وی والے ہیلپ کرتے ہیں تو وہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ فون کر کے اپنی مجبوریاں ظاہر کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مجبور نہیں ہے مگر ان کی جو ہے وہ پرسوں سے انکواری چل رہی ہے اور اگر وہاں سے کلیرنس ہوگی تو پھر ہم چاہیں گے کہ وہ لندن والے بھائی جو ہیں وہ ان کی کوئی مدد کریں بلکل یہ تو بہت اچھی بات ہے میجر صاحب کہ ہم لوگ پورا دیکھ کے اور صحیح پیسہ صحیح جگہ پہنچتے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری ہے قوم ہم پہ اعتماد کرتی ہے اور اس اعتماد کو ہم نہیں چاہتے کہ کسی سٹیج پہ بھی ٹھوکر لگے میں یہ بڑے وسوق سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیتے ہیں تو ہم انکھیں بند کر کے آگے نہیں دے دیتے کسی کو ہم نے ہر جگہ پہ کوئٹہ میں ہوا یا گلگت بلتستان میں ہوا یا لاہور میں ہوا یا کراچی میں ہوا یا گجرات میں ہوا جہاں پہ بھی ہم نے مدد کی ہے پہلے انکوائری کی ہے انکوائری کر کے وہ اس میں ہزاروں کے حساب سے لوگ تھے مگر سب مدد کے قابل نہیں تھے سب ڈیزرونگ نہیں تھے نہیں تھے مثلا مجھے ایسے بھی لوگ ملے ہیں جن کے دو بیٹے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں اور وہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے اس کی شادی کر آ دیں تو یہ کوئی ڈیزرونگ کیس نہیں تھا آپ جو ہے وہ ان سے اسپیشلی یہ روز فون کر رہے ہیں ہر پروگرام میں کر رہے ہیں تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی وہ ڈیسپریٹ ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں مگر بغیر انکوائری کی ہم کچھ نہیں کریں گے ہم کر نہیں سکتے بلکل کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم مولا آپ کو خوش رکھے نکوی صاحب اللہ 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 آپ کو زندگی اور تندرستی دے اور آپ کا سایہ قوم کے سر پر قائم رکھے اور آپ اسی طریقے سے قوم کو جگانے میں مصروف رہیں اور اسی جو سے جذبے سے رہیں آپ کے جذبے میں کوئی کمی نہ آئے تو آج تابق ہے حضائی ٹی وی تو مجھے صاحب ہمارا سے پہلے ہی نکلے ہیں پہلے تو جب تک سورج چاند رہے گا اب ہم کہتے ہیں جہاں جہاں تک سورج چاند رہے گا وہاں وہاں پر حضائی تیرا نام رہے گا ماشاءاللہ تو ہم تشوری پہلے دن سے یہ نعرہ لگائے ہو اور لگاتے آ رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ اب یہ حضائی ٹی وی کا نام صرف یورپ بھی نہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں ہے اور یہ حضائی ٹی وی کا نام نہیں ہے یہ وہ ہستی کا نام ہے جس ہستی کے نام پہ یہ ٹی وی چل رہا ہے جی بے شک اور وہی اس کے محاوض بھی ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے یہ محاوضوں وہ پوری دنیا میں کس طرح حکمرانی کریں گے جن کے ٹی وی پوری دنیا میں آپ نے ان کے فرامین کو پیش کر رہے ہیں اور کونے کونے میں بنچا رہے ہیں وہ کتنی دازت کے مالک ہوں گے اور کس طرح وہ دنیا میں آئیں گے اور آ کے آپ نے حکمرانی کریں گے یہ حضائی ٹی وی بھی ایک ثبوت کے طور پر مثال کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو ان کو ماننے والا ہے حضائی ٹی وی ہے ان کے فرامین ہیں وہ پورے دنیا کے کونے کونے میں بنچا اور دوسری بار یہ ہے مجل صاحب کے میں نے آج تک یہ دیکھا ہے جیسے آپ بھی بات سرماعے تھے انکویری وغیرہ کی بات صرف اتنی ہے کہ جو دیتے ہیں وہ انکویریہ نہیں کرتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دینے والا جو ہے وہ کیا صحیت رکھتا ہے تو جس کا اپنا کردار لوگوں کے سامنے ہو اپنی زندگی لوگوں کے سامنے ہو تو پھر اس پر یہ بات کرنے والا چھوٹے دل کا چھوٹے ذہن کا انسان ہو سکتا ہے اور اس کو ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس سے زیادہ پھر ہو جائے تو وہ بے عطبیوی ہو جائے گی انسانیت کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں بلکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح آپ نے جس کام پہ شروع کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی کہ پوری دنیا میں آپ کا نام بھی ہے اعترام بھی ہے عزت بھی ہے تو یہ دینے والی وہ حسین ہیں جو حسین تو نہیں دیکھتی نیت دیکھتی ہیں انہوں نے آپ کی نیت دیکھی آپ کو عزت دی اعترام دیا اور آج پوری دنیا میں آپ لوگ کو لوگ جانتے ہیں ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو آپ جس شہر میں رہ رہے ہیں اسی شہر کے لوگ یہ آپ کو جانتے ہوں گے لیکن آج پوری دنیا آپ کو جانتی ہے کسی ہے کہ آپ نے اس طرح پہ آگے خدمت کی اور ان کو مانتے ہوئے ان کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں بھی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کاجر آپ کو ضرور دے گا آل محمد کے طرح تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اگر لوگ یہ سوچنا چاہیں سوچ لے تو آپ کی طرح ہر انسان اگر دل میں یہ جذبہ لے کے اور آل محمد کے فرامین پہ عمل کر کے آگے بڑھے تو ایک میجر نہیں بنیں گے یہ ہزاروں کروڑوں میجر بن جاتے ہیں جی بے شک اور جہاں پہ یہ ایک میجر اتنا سب کچھ کنٹرول کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہزاروں کروڑوں عدر میند کر کے اس طریقے سے یہاں پہ پہنچیں گے خلوص دل سے تو میرا خیال میں پوری دن کوئی کمی رہ نہیں جائے گی اور ہم لوگ ہمیشہ کی طرح آگے بڑھیں گے پیچھے نہیں دیکھیں جو کہ ہمارے وارث جو ہاں بھی زندہ ہیں اور ہمارے دنے والے اور گائیڈ کرنے والے بہت شکریہ بہت مہربانی نقفیش آپ بہت شکریہ آپ کی نیک خواہشات کا اور آپ کے جذبات کا جی بہت شکریہ اور اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کون بھائی کہاں سے جی بھائی بات کر رہا ہوں پاکستان سرکر سے جی بھائی بات کیجئے جی بات کیجئے جی جی میں بات کر رہا ہوں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہدایہ ٹی وی کو دن ڈبنی اور راچھوگنی ترکی عطا فرمائے اللہ ہی آہم کہ انہوں نے پاکستان اور پاکستان چھوٹے بڑے گاؤں میں اتنا ہدایہ ٹی وی مشہور ہے کہ جو ان کے پروگرامز ہیں شکر ہے کہ کال تو مل گئی پروگرامز تو دیکھتے رہے تھے ہیں جی جی مولا آپ کو خوش رکھیں پروگرامز دیکھتے رہیے گا میرے خیال میں ان کی کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے بہت شکریہ جی آپ کیا کہیں گے میں ایک اور چیز بھی یہ ہدایت ٹی وی کے حوالے سے ہی کہنا چاہوں گا ہدایت اور کچھ دوسرے اسلامک ٹی وی چینلز ہماری بہت کوشش ہوتی ہے بہت کوشش ہوتی ہے ڈے ون سے یہ کوشش ہے کہ ہم دوسرے ٹی وی چینلز کے ساتھ جو ہے وہ نہ الجھیں اور نہ ایسا کوئی پروگرام پیش کریں جس سے کسی کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہیں یا امت جو ہے وہ تفرق آبازی کا شکار ہو مگر جب سے میں آیا ہوں تقریباً درجنوں کالز جو ہیں وہ ہم نے سنی ہے کہ جی آپ لوگ کیوں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں جبکہ دوسرے ٹی وی چینلز جو ہیں وہ شیعت پہ بھرپور حملے کر رہے ہیں وہ للکار رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں وہ وہ کر رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جھگڑے کی بات کرتے ہیں اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ جھگڑے کی بات نہیں کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب بھرپور انداز میں نہ دے دیا گیا ہو بگر اس کے باوجود جب بھی ان پہ کوئی مالی مشکلات آتی ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بیٹھ کے آپ سے مانگ لیتے ہیں مگر ان پہ جب کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ پہلے آپ کے جذبات سے اپنے دیکھنے والوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اس کے بعد اپیل لانچ کرتے ہیں میں اور وہ یہ سب جانتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دلائل اقلی بھی اور منطقی بھی ہیں بکلاہٹ انہیں اس بات کی ہے کہ ابھی سینکڑوں کے حساب سے ہدایت ٹی وی دیکھنے کے بعد لوگ اس مذہب حقہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور وہ بکلاہٹ کا شکار ہیں جیسے مولا ایلی نے اپنا حق نہ ملنے پہ بھی خاموشی اختیار رکھی ہم بھی وہی چاہتے تھے کہ ان کے یعنی ایک دو چار دس دفعہ ایک سوال کا آپ نے جواب دے دیا کتب سے ثابت کر دیا چاہے وہ اپنی ہیں چاہے ان کی ہیں پھر بھئی بات کرنی ہے تو آپ اپنے مذہب کی کیجئے آپ کے اپنے مذہب میں کیا ہے اس کی بات کیجئے آپ اپنے دلائل جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو دیجئے کیوں ہر وقت جوں ہی آپ کو کوئی مالی مشکل آتی ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم یا علی مدد جی بطول سسٹرز جی بیتا بلکل سنائے مجھے صاحب کو سلام جی والیکم سلام جی اللہمہ صلی علیہ محمد محمد بتاتا ہے خودی خدای محمد بنی ہے دنیا برائے محمد بتاتا ہے خودی خدای محمد بنی ہے دنیا برائے محمد برائے محمد شبی کدی رکوریانی سامن کی سورت شبی کدی رکوریانی سامن کی سورت مکمل مکمل خودی ہے سنائے محمد بنی ہے دنیا برائے محمد برائے محمد برائے محمد برائے محمد برائے محمد برائے دنیا برائے محمد برائے محمد بری سین سے بھی سر مصفہ پر برائے محمد سو رہینیں بچائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد دل بتاتا ہے خود یہ خدا ہے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد یہ من کم تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کم تو مولا سے ثابت ہوا ہے برائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد دل بتاتا ہے خود یہ خدا ہے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد تبی تو ملونوں کے جیرے درشا لگاتی ہے وہ خاک پاہے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد برائے محمد برائے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد تبی تو مرد موسیقی موسیقی ماشاءاللہ موسیقی 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 اور ان کی کال کو اس لئے بہت دل سے فون کرتی ہیں جس دن فون نہیں آتا اس دن دوپین میں فون کرتی ہیں باجی کال نہیں لگی تو دل چاہتا ہے بس ان کی ضرور کال لگے کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ علیہ وآلیکم بہت بہت سلام اور میجر صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام مہم دار نامدار اور بڑی حجمت تار سکسیت دیٹھے ہوئے ہدایٹ ٹی وی میں ہم لوگ بہت بڑی سان سے دیکھتے ہو رہے ہیں ہمارے لئے ازا خانے سے کم نہیں ہے ماشا اللہ ہدایٹ ٹی وی اس لئے بتائے کہ نور حق سمب الہی کو بجا سکتا ہے کون کون جس کا حام نہیں ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے بے شک بے شک تو ہم یہ اس لئے آپ کو بہت بہت سلام کے لئے فون کیا ہے اور زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا بہت سکتا ہے مزفر بھائی محلو آپ کو خوش رکھے مزفر صاحب راشد رزوی صاحب نے لنڈن سے اور آپ کو سلام انہوں نے بھیجا ہے علیکم سلام 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 علیکم السلام بیٹی ازباؤ جزا کرلا آپ کے خدمت میں میرا بہت بہت سلام جی علیکم سلام جتی بھی حضائی تیوی کے لوگ ہیں ان سب کی خدمت میں میرا بہت سلام اور مبارک بات علیکم سلام سلام آپ یہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دوسری چینل سے آپ کو برہ بھلاتا چی ہیں تو ہمیں بھی اس کا کچھ جواب دینا چاہیے یہ بات مناسب نہیں ہے آپ کے چینل خدا کے فضل کرم سے بہت اچھا کام کر رہی ہے تعمیری کر رہی ہے تدریسی کر رہی ہے دینی خدمت کر رہی ہے اس کو جواب دینا اچھا میں لگتا مجھے اس کے اوپر غالب کا ایک رکیفہ یاد آتا ہے غالب مبرکن کے دوالے میں جب لوگ اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے تو اس وقت کسی نے ان سے کہا کہ لوگ آپ کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں آپ جواب کیوں نہیں دیتے تو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کتہ کٹے تو کیا آپ کتے کو بھی کٹیں گے اس قسم کی باتیں کرنا کہ حساب ہم کل کے وحشی جواب دیں یہ کچھ مناسب نہیں ہے کوئی دو سال پہلے میں نے آپ کے جدایہ ٹی وی کے لیے ایک قطعہ لکھا تھا جو میں نے سنائے بھی تھا اس کے دو تین شیئر میں آپ کو اگر جدا اس طرح میں سناؤں ماشاء اللہ میں نے کہا تھا کہ مسئلہ کسی کا کچھ بھی ہو اس سے غرض نہیں ہر شخص کو ہے دعوتِ اظہارِ عقیدت تو اوہام و شروع و زد کو مٹانا ہے دلوں سے مقصود ہے آپ کو یہ اظہارِ حقیقت تنقید سنی جاتی ہے بازبت تحمل تنقید کی تردید میں ہوتی ہے حلاوات اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ آج اتن دو تیز قسم کے جملے کر کے ہمیں اصدلانی کوشش کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی صاحب وغیرہ اور دوسرے علماء جو ہیں نہایت ہی خندہ بیشانی کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ نے کیا تو آکے خسنِ طبیعت کی وجہ سے اور یہ جو آپ کی آجی ضرفی ہیں اس کے ضرور سے آپ کی چینل ترقی ہی کرے گی انشاءاللہ بہت شکریہ نکتی صاحب جی میجے صاحب جی وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے نہ ہم اس طرف جا رہے ہیں نہ ہمارا جانے کا پروگرام ہے ہمیں تو کسی وقت صرف اور صرف امت کی جو پریشانی ہے اس کا تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ خدارہ امت پہ ایک احسان کرو خدارہ امت پہ ایک احسان کرو امت کو نہ فرقوں میں پریشان کرو آسان ہے مسلمان کو کافر کہنا ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو بات یہ ہے کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا گلہ پکھڑتے رہیں ہمیں چاہیے کہ جو حملے ہم پہ جو منصوبہ بندیاں ہمارے خلاف باہر سے ہو رہی ہیں اس کا جواب دیں یہ یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ گلہ کاٹ رہے ہیں جیسے جانور کا گلہ کاٹا جاتا ہے اور تکبیریں پڑی جا رہی ہیں یعنی بیچاروں کو یہاں تک لے آئے کہ ایک انسان چلو بھائی مسلمان نہیں سمجھتے ہو نہ سمجھو ایک انسان کی جان لے رہے ہو اور پھر وہ اس پہ تکبیر پڑھ رہے ہو سمجھ گئے اور یہ بھی دیکھا کہ اپنے آپ کو مسلمان اور پکہ مسلمان کھلانے والے کلیجہ نکال کے ایک مسلمان کا جسے فوجی شہید کرنے کے بعد اس کے کلیجے کو چبایا جا رہا ہے یہ کس کی سنت ہے اللہ اکبر یہ کلیجے چبانا کس کی سنت ہے ابھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کن کے ماننے والے ہیں یہ حضرت حمزہ کا کلیجہ ہندہ بلکت اس نے چبایا تھا اور اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یعنی اسے اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ایک مسلمان ایک انسان کا گوشت کھانا حرام ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ میت کو تکلیف دینا جو ہے اس کا کتنا عذاب ہوگا بارال درکل کالر کو شامل کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام کون بہن کہاں سے میں ننن سے بات کر رہا ہوں جی بات کیجئے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو 14 پونڈ دینے ہوتے ہیں جی جی تو یہ دو بیٹوں کے میں نے دینے ہیں پیسے تو ایک ہی اکاونٹ سے دے سکتے ہیں ایک ہی سے دے سکتے ہیں ایک ہی دے سکتے ہیں آپ ایک ہی اکاونٹ سے دے سکتے ہیں آپ ٹوٹی ایٹ پاؤنڈ آپ ٹوٹی ایٹ پاؤنڈ کا سٹیننگ آرڈ کیجئے اور اس میں دونوں نام جو ہیں وہ ہمیں پروگرام کے بعد لکھوا دیں بارہ بجے کے بعد بارہ بجے کے بعد آپ نام لکھوا دیں دونوں بچوں کے بہتر یہ ہوگا کہ کنٹرول روم والے ان کا نمبر اسی وقت لے لیں تاکہ بارہ بجے کے بعد میں خود آپ کو سستر کال کر لوں گی ٹھیک ہے آپ ابھی اسی وقت نمبر لکھوا دیں جیسی نمبر آ جائے گا تو بارہ بجے کے بعد پوری ڈیٹیل میں ہم بات کر لیں گے کہ کس طرح دینے ہیں کیسے دینے ہیں یا ہم خود ڈائریک ڈیوٹ سے لے لیں گے ساری باتیں کر لیں گے جی میرے صاحب بات کنٹینو کریں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی کی پالیسی کیا ہے ہدایت ٹی وی ڈے ون سے یہ کوشش کرتا ہے اور ہم جب بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں اللامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ وہاں نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان یعنی اپنی زبان فرقہ بندی کے لیے نہ کھولنا جو ہمارے پروگرام کرنے والے ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں نہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان چھپکے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے یعنی جدائی کے وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے یہ ہدایت ٹی وی کی پالیسی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی تحریر یا تقریر دیکھیں جب آپ مجھے میرا بازو مروڑ کے میرا پیچھے رکھ دیں گے اور میری سانس بند ہوگی تو میں آپ کے ساتھ کچھ حرکت کروں گا کروں گا مگر ہماری واللہ یہ کوشش ہے کہ ہم جو ہے اپنا نکتہ نظر بیان کریں بجائے اس کے کہ کسی کی طرف انگلی اٹھائیں مگر جب آپ لگے رہیں گے لگے رہیں گے لگے رہیں گے جیسے پہلے تیس دن ایک ٹی وی سے اکتیس باتیس دن پروگرام لگتا رہا ہم خاموش رہے دیکھتے رہے جب انہوں نے چیلنج کیا آخری دن کہ ایک ہزار سال تک میرے ان سوالات کوئی جواب نہیں دے گا پھر ہمیں بولنا پڑا اگر وہ یہ اپنی وہ کر کے جو انہوں نے کیا تھا چلے جاتے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر جب چیلنج کرتے ہیں کہ ابھی اس کا جواب دو تو جانے جانے پھر ہماری مجبوری ہو جاتی ہے پھر مجبوری ہو جاتی ہے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں سلام علیکم میں نے یہ بتانا تھا کہ میرے شوہر کوشش کریں گے اسی مہینے سے یہ آگلے مہینے سے ہم دو ممبر ہیں تو وہ مطلب تین کر دیں اس کو نا ماشاءاللہ اور دوسرا میں نے کوئی confusion تھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کے ایک ہدایت ویلشو سوسائیٹی کا بھی ایک اکاؤنٹ ہے ایک دل قربہ کا بھی ہے تو اگر صدقے وغیرہ کے پیسے دہنے ہو تو وہ کس میں بھیجا کریں اور جیسے روزے کے کیسے دیئے کے پیسے ہیں وہ کس میں بھیجا کریں وہ ہم وہ ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں جو صدقے کے یا آپ نے روزے رکھانے کے وہ کہا ہے وہ ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے رمضان سے کچھ دیر پہلے آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل دی جائے گی پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا جی جی کہ آپ کے جو ہے وہاں پہ پاکستان میں تقریباً ڈھائی سو فیملیز کو رمضان کی جو ہے روزے رکھوائے گئے تھے اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ وہ پروگرام کریں گے تھوڑی دیر انتظار کیجئے گا آپ صدقے کے پیسے ٹی وی کو نہیں دے سکتے آپ صدقے کے پیسے جو ہیں وہ جو زلق اور باوالب ہے اسی میں دے سکتے ہیں اس میں دے سکتے ہیں کالر کو بھی شامل کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ بیٹا میں بہت شکریہ محمد یاکوب صاحب باپکو اور میجر صاحب میں ادب کے ساتھ سلام علیکم وآلیکم سلام آپ لوگ ایسے لگ رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے نور کے چشمے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ تیوی یہ تیوی ایسا تیوی ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں غد فہمیاں دور ہو رہی ہیں اور یہاں سے پوری دنیا کو ادب تعذیب اور رسپیکٹ سکھائی جاری ہے اور مارے مورانا اتنے اچھے فریقے سے آج پروگرام کو اینڈل کرتے ہیں کہ تیوی خود ہو جاتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تیوی ہماری سب تکریفوں کو دور کر رہا ہے اسی طرح چودوں پورڈ دیکھ کر ہر آدمی کو تیوی کی مدد کرنی جائیے تاکہ تیوی شاند باد رہے اور ہم لوگوں کی غد فہمیاں دور کرتا رہے اور اللہ حافظ بڑی مہربانی بہت شکریہ جی آپ اجازت نے تو ایک ایس ایم ایس بھی کیا ہے اٹلی سے اختر انجم زین اور زین نے دعائیں دیئے مولا ہم کو سلامہ دکھیں اس کے علاوہ ہمیں تزین فاطمہ ابو زیبی سے ریگلر ای میل کرتی ہیں کال نہیں کر پاتی تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ بہت لگن سے دیکھتی ہوں دائیٹ ٹی وی اس کے علاوہ ہمیں تزین فاطمہ ابو زیبی سے ریگلر ای میل کرتی ہیں کال نہیں کر پاتی اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈال دی ہے اور جلد سے جلد ایک سو دس پاؤن بھی ڈونیٹ کروں گی بہت شکریہ تزین فاطمہ اب کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم مہترم شاہ صاحب کو بھی جی خاتم صاحب بہت شکریہ جزاک اللہ تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں حکم جی بالکل گزارش یہ ہے کہ ٹی وی جو ہے عداش ٹی وی جو ہے وہ ہمارے شیعوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی وجہ سے ہمیں دین کی اور عمائے معصومین کی تعلیم ملتی ہے جس کے لیے ہم بہت بہت ہمارے لیے آخرت کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا لمحہ ہے لیکن ایک گزارش ہے جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے جی فرمائے جی فرمائے میرے آپ کے ساتھ ذاتی تعلقات میں آپ کو موبائل پر بھی کہہ سکتا تھا لیکن میں پبلیکل ہی کہنا جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ پروگرام کرتے ہیں پوائنٹن پاک کا اور پوائنٹن پاک جو ہیں وہ پاک ہیں انما یرید اللہ کے تحت وہ پاک و تاہل ہیں لیکن وہ شیعوں کو شیعہ باشنگ کرتے ہیں یعنی کہ غلط حدیثوں کو پیش کر کے قرآن کی آیات کی غلط تعویلات کر کے سر انسر قرآن کو بدلتے ہیں قرآن کی آیات کی ترجمہ کو بالکل بدلتے ہیں اور اس کے مفہوم و معاصل کو بدلتے ہیں اور حدیثیں جہاں ضحیف نہیں بلکہ مجور حدیثیں پیش کرتے ہیں اور اس کے ان حدیثوں کے ساتھ ہمیں شیعوں کو لیبل کر کے تو اس کا کوئی جواب ہونا چاہیے شاہ صاحب آپ دیتے تھے پہلے لیکن اب کچھ سلسلہ بند ہو گیا ہے بس یہی کہنا چاہتا تھا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ بات وہی ہے کہ سیریسلی اس مسئلے کو سوچا جا رہا ہے جب ہم جوابات دینے شروع کرتے ہیں تو پھر اتحاد 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 کی جو ہے وہ صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں بات یہ ہے میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں اور عام فہم کی بات کرتا ہوں کہ جو دین نفرت سکھائے وہ دین غلط ہے جو عالم نفرت سکھائے وہ عالم غلط ہے جو دین مولا امام جعفر و صادق سے کسی نے پوچھا کہ پیار اور دین دین میں پیار کتنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پیار کے علاوہ بھی دین کوئی چیز ہے مصیبت یہ ہے کہ ہمارا پالا کچھ ایسے لوگوں سے پڑاوا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں یعنی ایک ایجنڈا ہے جس پہ وہ کام کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں ہیں کہ پاگل ہیں یا ایسے ہی لگے ہوئے ہیں ایک ایجنڈے پہ کام کیا جاتا ہے اس ایجنڈے کو آگے بڑھایا جاتا ہے میں نے کہا نا کہ کیا مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ ایک مردہ لاش کا سینہ چاک کر کے اس کا دل نکال کے اسے چبا رہا ہے یہ مسلمان انسان کا کام نہیں ہے مگر یہ کروایا جا رہا ہے کالر کو بھی شامل کریں آپ کی اجازت ہے اسلام علیکم میں اگر اجازت دیں تو میں ایک دو سوالات پوچھنا چاہتی ہوں پوچھ سکتی ہوں جی پوچھے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ اعلمہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں نہیں میں ایک سکن ایک سکن میں علامہ نہیں ہوں میں تو خادم ہوں علامہ حضرات کا slapjes اگر کوئی مذہبی سوال ہے تو آپ انہی سے پوچھئے اور اگر کوئی ٹی وی کے بارے میں ہے تو اس کا جوابان میں سکتا اور اپنا نام بھی بتا دے آجاتا تک کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی سے بھی ریلیٹڈ ہے آپ نام بھی بتا دیجے میرا نام سمیہ ہے اور میں برمینگم سے کال کر رہی ہے میں صرف تھوڑا سا جنرلی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں اور تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دے کیونکہ کل 22 رجب کا دن گزرا ہے ہم نے بھی نیاز کی تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور ہم نے ان دنوں میں میں نے پہلے اس سے پہلے کبھی نہ پاکستان میں یہاں کبھی یہ بات نہیں سنی تھی کہ میں تو تو نعوذب اللہ ضرور کہوں گی ساتھ کہ یہ سچ نہیں ہے یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کا سلسلہ ہے یہ موجزہ ہے ساتھ ایک اور نئی بات سننے میں آئی کیونکہ آپ ہدایت کے تھوڑے بہت چیزیں کلیر کرتے میں اس لئے میں نے کال کیا کہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت نہیں ہوئی تھی شام میں ان کا روزہ ہی نہیں ہے شام میں جناب فاطمہ صغرہ نعوذب اللہ وہ تھی ہی نہیں یہ بھی بات خود سے بنائی گئی ہے یہ دو تین باتیں ہمیں بہت زیادہ ان دنوں میں سننے کو ملی ہیں تو کائنڈلی اگر تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا اس کی کیا حقیقت ہے کیونکہ اس پر بڑا اشیاءوں کے اندر بہت زیادہ confusion اور بہت تفرتہ پھیل رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ سوال انشاءاللہ میں آپ کا جو ہے وہ مولانا حضرات شام کو جب آئیں گے تو میں یہ سوال کر کے ان سے آپ کو یہ جواب جو ہے وہ دلوا دوں گا ویسے یہ جھوٹ ہے کہ جناب سکینہ کی قبر جو ہے وہ شام میں نہیں ہے میں اس پہ خود حاضری دے چکا ہوں بہت خوبصورت مزار ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ خارجیوں نے اس پہ حملہ کر کے اسے تباہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے بات یہ ہے کہ ان کا نام جناب فاطمہ ہے ان کا نام سکینہ نہیں ہے یہ تو لقب تھا امام حسین نے دیا وہاں کہ ان کی وجہ سے انہیں سکون ملتا تھا اگر وہاں پہ جا کے یہ دیکھ رہا ہے کہ مزار پہ سکینہ لکھا ہے تو وہ نہیں ملے گا فاطمہ ہی ملے گا مگر پھر بھی قبلہ سے میں خود یہ سوال کر دوں گا اور وہ آپ کے اس سوال کا جواب جو ہے وہ دیں گے انشاءاللہ اور سنڈے کو آپ کو بتاتی چلو اس پیشلی پرگرام ہوتا ہے کیجئے سوال مولانا عبدی صاحب ہوتے ہیں اس میں دو گھنٹے ہوتے ہیں تو سسٹر شاید آپ کو پتا نہ اس پرگرام کے بارے میں اس پرگرام میں آپ ہر قسم کے سوال کر سکتی ہیں اس پرگرام میں آپ کی یہ دونوں سوال مولانا عبدی تک پہنچ جائیں گے سنڈے کو آپ ضرور دیکھے گا وہ اس کا جواب بھی دے گے لاسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں سلام علیکم مالیکم سلام سسٹر عزمہ میں روباب قادمی بات کر رہی ہوں کیا حال ہے آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے حضیل عزیز انکل بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میری طرح سے بہت بہت سلام ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے تو میں دیکھ رہی تھی تو بے اختیار میری بھی ہاتھ جو فون تک پہنچے تو میں نے فون اٹھایا اور میں نے نمبر ڈائیڈ کیا کیونکہ میں نے ہدایت ٹی وی کی ایک امانت اٹھائی ہوئی ہے تو سوچا کہ میں بتا دوں مجھے کسی نے میری ایک سسٹر ہے بریڈ فورٹ میں انہوں نے سالانہ جو کمپین ہوتی ہے ہماری ہدایت کی اس کے لیے انہوں نے پورے سال کی جو فیس ہے وہ انہوں نے ہمارے لیے بھیج دی ہے تو بہت شکریہ دا کرتی ہوں ان کا کہ انہوں نے بھیجی ہے سعیدہ پروین افتر بریڈ فورٹ سے ہے اور انہوں نے کہا کہ میری طرح سے یہ پورا سال کی جو فیس ہے یہ آپ لینے اور انشاءاللہ اگرے سال جو ہے میں باقاعدہ سے ہر مہینے جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے بھیجتی رہوں گی ماشاءاللہ یہ میرا میسیج تھا کہ وہ سننے اور آپ کو بھی پتا چل جائے کہ ایک امانت ہے میرے پاس تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ تک وہ پہن جائے گی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے ہدایت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سب سے ہم التماس کرتے ہیں کہ برچٹ اور حصہ لیں تاکہ یہ جو ہدایت ہے یہ بہت آگے تک جائے اور ہم سب کے لیے بہت کارام ثابت ہو انشاءاللہ اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ جزاک اللہ جی آخر میں کچھ کہنا چاہیئے آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے یہ جو یائلی مدد کیمپین چل رہی ہے اس میں ایک سو ایک بندے کی کمی ہیں دیکھیں ورک اوٹ کرتے ہیں اور قریب تر جو فگر ہوتی ہے اس فگر کے مطابق ہم چلتے ہیں تین سو تیرہ یا جو فگر تھی چونکہ ریلیجس ہے اگر تین سو چاہیے ہوں تو ہم اس کو تین سو تیرہ کر لیتے ہیں تین سو پندرہ چاہیے ہوں تو ہم اس کو تین سو تیرہ کر لیتے ہیں اس میں پلیز یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جسے لٹکا دیا جائے لمبا ہم نے بل کی ادایگی کرنی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس تین سو تیرہ کی فگر کو کمپلیٹ کیجئے تاکہ ہم بل پے کریں جزاکر اللہ امیجے صاحب بہت پھر آپ کا شکریہ آزا کریں گے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور بہت سارے سوالات کے آپ نے بہت اچھے اور کلیر کر دیا آپ نے سب کے جواب جی ناظرین آپ سب کبھی بہت شکریہ ایس ایم ایس ای میل اور فون کرنے کا بہت شکریہ پروگرام کو پسند کرنے کا بہت شکریہ زندگی رہی کل پھر حاضر ہوں گے اور نئے ٹاپک نئے پروگرام نئے سیگمنٹ کے ساتھ اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لی ہیں کل اس کا جواب دیں گے یا آئندہ پروگراموں میں جواب دیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں کنٹرول روم میں جو بھائی ان کو یاد دکھے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد دکھے گا اور ہدایت ٹی وی کو بھی دعاوں میں یاد دکھے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ